اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم فقحنا فی الدین آمین کیا حالیں آپ سب کے امید کرتی ہوں بلکل خیریہ سے ہوں گے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنی حفظ و بعد میں رکھے آمین حبارہ رباز روی کا آج کا ٹاپک ہے رباز عیدین رباز عیدین عید الفطر اور عید الازحہ کو کہا جاتا ہے مشرقین جو ہیں وہ بختلف اوقات پر اور بختلف بقابات پر بختلف تہوار جو ہیں وہ مناتے تھے چلاشہ اسلام نے ان سب تہواروں کو ختم کر کے عید الفطر اور عید الازحہ کے تہوار جو ہیں وہ مسلمانوں کو دیئے اور ان تہواروں کا مقصد رمضان المباری کے روزے رکھنے کے بعد اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا اور بیت اللہ کا حج کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا ہے یعنی جب رمضان کے روزے آتے ہیں ایک مسلمان روزے رکھتا ہے تو پھر جب روزے مکمل ہو جاتے ہیں پورے مہینے کے تو یہ عید منا کر وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے اسی طرح حج کرنے کے بعد عید الازحہ منائی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پتیرہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد دیکھا کہ اہلِ عرب جو ہیں اہلِ مدینہ وہ بہت سارے تہوار منا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَدْ عَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِّنْهُمَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْعَزْحَى اللہ تعالیٰ نے ان کے عوض یعنی ان سب تہواروں کے بدلے میں تمہیں دو بہترین دن عطا کیے ہیں یعنی دو تہوار دیئے ہیں ایک سال میں جو کہ عید الفطر اور عید الازحہ ہیں ان دو عیدوں کے علاوہ کسی عید کو اجاد کرنا اور پھر اس کو بھی منا لینا عید کا نام بھی دے دینا اس کی اسلام میں قطن گنجائش نہیں ہے مثلاً عید ملاد النبی یہ اسلام میں سرہ سر زیادتی ہے دین میں اضافہ ہے اللہ پر جھوٹ گھڑنا ہے یہ بدت ہے اب اسے عید کہا جائے یا کسی انسان یا کسی واقع کی یاد میں دن منانا کہا جائے یا ہفتہ یا سال منانا کہا جائے اس کا اسلام سے قطن کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ سب زمانہ جہالیت کے کام ہیں اور آج کل مغرب والوں کی تقلید ہے ان کی پیروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من تشبہ بقوم فہوا منہم جو شخص کسی قوم سے مشابیت کرے گا کسی قوم کی پیروی کرے گا تو وہ انہی میں سے ہے یعنی پھر وہ انہی کا فرد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خیر الحدیثی کتاب اللہ سب سے اچھی کتاب اچھی بات اللہ کی کتاب ہے وَخَيْرُ الْحَدِي حَدْيُ مُحْمَدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے بہتر سیرت وَحَمَّ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے وَشَرَ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا اور سب سے برے کام بدات ہیں وَقُلَّ بِدَّاتٍ دُلَالَ اور ہر بدت گمرائی ہے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بہترین توفیق تعافر بائے کہ ہم خود کو ان تمام بدات سے محفوظ رکھ سکیں عید کے معنی ہے لوٹ کرانا عید کو عید اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ بار بار ہر سال لوٹ کراتی ہے سرور فرحد اور خوشی لاتی ہے نیس اسوے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں پر روزے یا حج کے نتیجے میں اپنا فضل اور احسان کرتا ہے رباز عید کے بارے بے ہے سورت القوصر بے فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اپنے رب کے لئے رباز پڑھ اور قربانی کر یہاں عید العزا کا ذکر ہو رہا ہے سورت العالی میں ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّ وَدَكَ رَسْمَا رَبِّهِ فَسْوَلَّ بے شک اس نے فلا پالی جو پاک ہو گیا یعنی جس نے تسکیہ اختیار کر لیا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا احکام و مسائل حضرت علی رضی اللہ عنہ فرباتے ہیں اَلْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَاتِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَ الْفِطْرِ جُمَّةَ عَرَفَةَ قُرْبَانِ اور اید الفطر کے دن غُسَل کرنا چاہیے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اید کے دن ایدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے غُسَل کیا کرتے تھے یعنی جب آپ عید کا نماز پڑھنے جائیں تو اس سے پہلے غُسَل کریں اید الفطر کی رباز کے لیے رکلنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا لازم ہے اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ الفطر رباز عید کے لیے جانے سے پہلے ادا کرنا لازم ہے ضروری ہے اور اس میں تاخیر کرنا جائز نہیں کیونکہ اید الفطر دینے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم غریبوں کو بھی اپنی خوشی مشریک کریں وہ بھی اچھا کھائے پیئیں اگر ہم دو چار دن پہلے ان کو کھانے پینے کا سامان دے دیں گے یا پیسے دے دیں گے تاکہ وہ خریص سکے تو عید کے دن وہ بھی ہمارے ساتھ اچھا کھا پی سکتے ہیں اور اگر ہم عید کے دن دیں گے تو اس دن تو اکثر دکانیں بھی بند ہوتی ہیں اور وہ عید بنائیں گے یا دکانیں ڈھونڈتے رہیں گے عید اگر جمعہ کے دن ہو تو رباز عید پڑھنے کے بعد جمعہ پڑھ لیں یا زہر اختیار ہے یعنی مرضی ہے چوئس ہے یہاں یہی بتایا جا رہا ہے اگر جمعہ کے دن عید آ جائے تو عید کی نماز تو پڑھی جائے گی لیکن جمعہ کی رباز آپ نے پڑھنی ہے یا زہر کی پڑھنی ہے یہ آپ کی مرضی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کی رباز آزان اور تکبیر کے بغیر پڑھی یعنی عید کے دن جو نماز ہوتی ہے اس کی آزان بھی نہیں ہوتی اور تکبیر بھی نہیں ہوتی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا رباز عید کے لیے یعنی عید کی نماز کے لیے نہ آزان ہے نہ تکبیر پکارنا ہے نہ کوئی اور آواز یعنی یہ سب نہیں ہوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید گاہ میں سوائے عید کے دو رکتوں کہ نہ پہلے نفل پڑے نہ بعد میں یعنی عید گاہ میں عید کی ہی نماز پڑی جائے گی جو کہ دو رکت ہے اس سے پہلے بھی کوئی نفل نہیں پڑے جائیں گے اور بعد میں بھی نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھا کر نماز کے لیے نکلتے اور عید العزا کے دن نماز پڑھ کر کھاتے یہی وجہ ہے کہ عید الفطر کے دن جو نماز ہے وہ اتنی زیادہ جلدی نہیں ہوتی جتنا کہ عید العزا کے دن ہوتی ہے کیونکہ واپس آ کر قربانی کرنی ہوتی ہے پہلے نہیں کر سکتے نماز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز تاکھ جورے کھا کر عید کا جایا کرتے تھے یعنی ایک تین پانچ سات وغیرہ میٹھی چیز کھا کر جاتے تھے اور عید العزا کے بارے میں یہ ہے کہ واپس آ کر اپنے ہی جانور کی جو قربانی ہے اس کا گوشت کھایا جاتا ہے قلیجی جلدی بن جاتی ہے عمومان لوگ وہ کھا لیتے ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب شہر جا کر عید کی رواز باجبات ادا نہ کر سکتے تو اپنے غلاموں اور اہل و ایال کو جمع کرتے اور اپنے غلام عبداللہ بن ابو عطبہ رحم اللہ کو شہر والوں کی رواز کی طرف نماز پڑھانے کا حکم دیتے رواز عید کی ادایگی کے لیے یوں سب کا مل جل کر نکلنا جو ہے وہ دین اسلام کا طریقہ ہے دشمن پر بھی روپ پڑتا ہے اور مسلمانوں کے اندر بھی بھائیچارہ پیدا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رواز عید عید الفطر حجرت کے دوسرے سال پڑھائی تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے وسلسل پڑھاتے رہے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسال ہو گیا بات بسلبالوں کا تواتر کے ساتھ اس پر عمل رہا ہے اگر کسی شہر کے لوگ رواز عید کو اس کی شرائط کے مطابق ادا نہ کریں چھوڑ دیں ادا کرنا تو جو بھی امیر ہوتا ہے یا خلیفہ ہوتا ہے اس پر لازم ہے کہ ان کے خلاف جنگ کرے لہذا نماز عید شہر کے قریب کھلے بیدان میں ادا کرنی چاہیے سیدنا ابو سید خدری رضی اللہ عنہ سے بروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر رکل کر کھلی جگہ بے عید الفطر اور عید الازحہ کی رباس ادا کرتے تھے چنانچہ کسی روایت میں نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزر کے بغیر مسجد میں رباز عید ادا کی ہو جیسا کہ پہلے بات ہوئی کھلے پیدان میں جانے سے اسلام اور اہل اسلام کا جو روب ہے وہ تاری ہو جاتا ہے اور دین کے شاعر میں سے ہے نا یہ بھی اور اسلام میں ایک سال میں دو ہی تہوار تو ہیں لہذا ان دو تہواروں پر یوں عید کا جانا کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے البتہ جہاں مجبوری ہو وہاں بسجد میں دباز عید ادا کرنا جائز ہے جیسے بقہ مکرمہ وغیرہ میں ہوتی ہے کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سوار کافل آیا اس نے گوائی دی کہ انہوں نے کل چان دیکھ لیا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روزہ افطار کرنے اور دوسرے دن عید کی دباز کے لیے نکلنے کا حکم دیا کیونکہ اتنی دیر سے یہ خبر پہنچی تھی کہ عید کی نماز کا وقت جو ہے وہ نکل چکا تھا عید کے دن بسجد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جنگی کھیلوں کا مظاہرہ کیا صحیح سنن ابی دعود میں ہے سیدنا عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہم عید الفطر یا عید الازحہ کے روز رباز کے لیے گئے امام نے رباز میں تاخیر کر دی تو وہ فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانے میں ہم اس وقت رباز سے فارغ ہو چکے ہوتے تھے راوی کہتا ہے کہ یہ چاشت کا وقت تھا عید کا جس راستے سے جائیں واپسی پر راستہ تبدیل کر لیں عورتوں کے لیے عید کا آنے کا حکم حضرت امی عطیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم سب عورتوں کو یہاں تک حیث والیوں کو اور پردے والیوں کو بھی دونوں عیدوں میں گھروں سے نکالیں تاکہ وہ سب بسلبادوں کی جباد میں ان کی نماز میں اور ان کی دعا میں حاضر ہوں اور فربایا ہے سوالیاں جائے نماز سے الگ رہیں یعنی وہ نماز نہ پڑے اگر عید گاہ ہے تو صفحے آگے ہوتی ہیں وہ پیچھے الگ سے ہٹ کے رہ سکتی ہیں دعا میں شامل ہو سکتی ہیں اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے مسجد میں عید کی نماز ہو رہی ہے تو عورتوں کا انتظام اکثر اوپر کی منزل پر ہوتا ہے جو کہ بند ہوتا ہے ایسی صورت میں بہتر ہے کہ حیث والی عورتیں پھر نہ جائیں لہذا کہا جا رہا ہے اگر عید گاہ میں نماز ہو رہی ہے تو حیث والی بھی جائیں نماز تو نہ پڑیں لیکن مسلمانوں کی دعاوں میں اور تکبیروں میں شامل رہیں تاکہ اللہ کی رحمت اور بخشش سے حصہ پائیں ایک عورت نے عرص کیا کہ اگر ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہ ہو تو پھر وہ کیسے عید گا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اس کی ساتھ والی عورت چادر اڑا دے یعنی وہ اس سے ادھار لے لے اور چلی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اور صحبیات کو یہاں تک کہ حیث والی عورتوں کو بھی ساتھ لے کر عید گاہ کی طرف جاتے تھے اب خواتین کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب وہ عید کی رباس کے لیے گھر سے نکلیں تو خوشبو نہ لگائیں اور بہت زیادہ چمکیلے بھڑکیلے لباس نہ پہنے بلکہ ابایا پہنے یا پوری چادر لیں جس طرح کی اسلام میں جس کی جازت ہے اور ایسی جیولری نہ پہنے زیورات نہ پہنے جو کہ چھن چھن بجے مثلا چوڑیاں کھن کے پازے پہن لیں ان کی آواز ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک تو شہرت کا لباس نہیں پہنا پھر عورتیں جو ہے وہ نماز کے لیے کہا گیا ہے سادگی سے نکلیں اور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ مردوں سے الگ رہیں اور جیسے کہ پہلے بات ہوئی حیث والی عورتیں دباس گا سے دور رہیں البتہ دعا میں ضرور شریک ہو امہ اتیہ رضی اللہ عنہ مزید فرماتی ہیں ہمیں حکم ہوتا کہ عید کے روز عیدگاہ کی طرف نکلیں کماری لڑکیاں بھی وہاں پہنچتیں حتی کہ حیث والی عورتیں بھی عیدگا جاتیں لیکن ہم پیچھے رہتے لوگوں کے ساتھ تقبیریں بھی کہتے دعا میں بشریق ہو جاتے اس دن کی برکت اور بخشش کی امید ہم رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیدگا مسجد نوی سے ہزار ہاتھ کے فاصلے پر البقی کی طرف تھی عید کی رباس ادا کرنے کے لیے یوں سب کا ملجل کرنا اسلام کے شار میں سے ہے اور یہ دین اسلام کا ظاہری مذر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نماز عید یعنی عید الفطر ہجرت کے دوسرے سال پڑھائی تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے مسلسل پڑھاتے رہے حتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسال ہو گیا بات پہ پسل بادوں کا تواتر کے ساتھ اس پر عمل رہا ہے اگر کسی شہر کے لوگ نباز عید کو اس کی شرائط کے مطابق ادا کرنا چھوڑ دیں تو وہاں جو بھی امیر ہوتا ہے خلیفہ ہوتا ہے جو بھی وہاں سربراہ ہوتا ہے اس پر لازم ہے کہ ان کے خلاف جنگ کرے کیونکہ یہ ازان کی طرح دین اسلام کی ظہری علامات میں سے ایک علامت ہے اور جب سب مسلمان مل کر نکلتے ہیں تو کافروں پر روپ پڑتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ انہو اور حضرت عمر رضی اللہ انہو اور حضرت عثمان رضی اللہ انہو عیدین کی رباس خطبے سے پہلے پڑتے تھے یعنی پہلے رباس ہوتی تھی بعد بے خطبہ ہوتا تھا تکبیرات عید کا وقت حافظ ابن حجر رحم اللہ تکبیرات کے وقت اتداء اور انتہا کے بارے میں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے بے کوئی حدیث ثابت نہیں صحابہ کرام رضی اللہ انہم سے جو سب سے زیادہ صحیح روایت بروی ہے وہ حضرت علی رضی اللہ انہو کا قول ہے یعنی حضرت محببہ صلی اللہ علیہ نے عید کے دن کون تکبیر پڑی تھی صحیح روایت سے حبارے پاس کوئی بھی حدیث نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ انہو کا قول جو ہے وہ یہ ہے حضرت علی رضی اللہ انہو عرفہ کے دن نو زلحج کی فجر سے لے کر تیرہ زلحج کی اثر تک تکبیرات کہتے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہو عید الفطر کے دن گھر سے عید گاہ تک با آواز بلند تکبیرات کہتے یعنی انچی آواز میں تکبیرات کہتے امام زہری کہتے ہیں کہ لوگ عید کے دن اپنے گھروں سے عید گاہ تک تکبیرات کہتے پھر امام کے ساتھ تکبیرات کہتے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ انہو روز الحج رباز فجر سے لے کر تیرا زل حج رباز اثر تک ان الفاظ سے تکبیرات کہتے اللہ اقبر قبیرہ اللہ اقبر و اجل اللہ اقبر و للہ الحمد اللہ سب سے بڑا ہے بہت بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے بہت بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اور سب سے زیادہ صاحب جلال ہے اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ ہی کے لیے ساری تعریف ہے سلمان رضی اللہ عنہ یوں تکبیرات کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ وشور تابی ابراہیم ناغی رحم اللہ سے روایت ہے کہ لوگ عرفات کے دن تاباز کے بعد قبلہ رخالت بہی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ الحمد پڑھتے تھے یہ ساری تکبیریں صحابہ اکرام نے پڑھی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن مسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یہ ساری تکبیرات یعنی آثار صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے ثابت ہیں رباس عید کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید العزا کے دن عید کا جاتے سب سے پہلے رباس پڑھتے پھر خطبہ دیتے جبکہ لوگ صفوں میں بیٹھے رہتے خطبے بے لوگوں کو واس اور نصیت کرتے اور اگر کہیں لشکر بھیجنا ہوتا تو اس کی تیاری وارہ کرتے پھر واپس لوٹتے وضو کر کے قبلے کی طرف بو کر کے اللہ اکبر کہتے اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع الیدین کرتے پھر سینے پر ہاتھ باندھ کر دعائے استفتہ پڑھتے پھر دعائے استفتہ ختم کر کے سوت الفاتحہ سے پہلے یعنی کراہ سے پہلے ٹھہر ٹھہر کر ساتھ تقبیرے کرتے اتہ بن ابی ربعہ سے پوچھا گیا کیا امام ربعہ ربعہ ایدین میں ہر تقبیر کے ساتھ رفع الیدین کرے گا انہوں نے جواب دیا ہاں وہ رفع الیدین کرے گا یعنی ہر تقبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھائے گا اور لوگ بھی اس کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں گے امام کے ساتھ پھر امام اونچی آواز سے اور مقتدی آہستہ آواز سے الحمد و شریف پڑھیں گے پھر امام اونچی آواز سے کراہ کرے گا اور مقتدی چپ چاپ سنیں گے ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایدو العزا اور ایدو الفطر بے سورہ قاف والقرآن المجید اور اکترابات سعط وانشق القمر پڑھیں ایک اور روایت بے ہے سبی حصبہ ربیق العالی اور حل عطا کا پڑھنے کا ذکر بھی آیا ہے بہتر ہے کہ سورہ الفاتحہ کے بعد بسرون قرآن کی جائے جب پہلی رقعت پڑھ کر آپ دوسری رقعت کے لئے کھڑے ہوں اور قیام کی تکبیر کہہ لیں تو قرآن شروع کرنے سے پہلے پانچ تکبیریں کہیں پھر دو رقعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیں عید کے دن پڑھی جانے والی جسورتیں ہیں ان میں آخرت یاد لائی جاری ہے قیامت کا ذکر ہے تاکہ مسلوان خوشی میں آخرت کو بھولنا جائیں ایسا نہ ہو کہ آخرت کو بھول کر اعتدال سے ہٹ جائیں خوشی میں حلال حرام کو بھول جائیں غریبوں کو بھی بھول جائیں صدقہ خرات کرنا بھول جائیں یا نمازیں بھول جائیں ذکر و اذکار ہی بھول جائیں تلاوت قرآن ہی بھول جائیں ایک مسلمان کو یزیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی خوشی میں فرائض کو بھول جائیں ایس سے متلکہ مسائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہلے دباس پڑھتے پھر خطبہ دیتے تھے ایدین کا خطبہ ممبر پر نہ پڑے میں ہے اور صحیح مسلم جبکہ جمعہ کا جو خطبہ ہے وہ ممبر پر ہوتا ہے نا دیکھیں ایک تو یہ میں سنو نمل نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کیوں نہیں کیا تاکہ جو امت ہے وہ مشکت میں نہ پڑے عید کا ایک کھلا میدان ہوتا ہے آبادی سے ہٹ کر ذرا دوری ہوتا ہے تو ممبر اٹھا کے اتنی دور جانا اور پھر واپس لانا یہ خود کو مشکت میں ڈالنا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث سے پتا چلتا ہے کہ عید گاہ میں ممبر کا احتمام جو ہے وہ مروان بن حکم کے اہد میں کیا گیا تھا سنن ابو دعوت اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ ایک شخص نے مروان کے اس فعل پر اعتراض کرتے ہوئے کہا تم نے عید کے روز ممبر لاکر سنت کی مخالفت کی ہے کیونکہ اس روز اسے نہیں لایا جاتا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بچیاں دف بجا کر اچھے اشار گا رہی تھی حضرت ابو بکر نے بنا کیا نبی اکرم نے فرمایا اے ابو بکر انہیں کچھ نہ کہو بے شک آج عید کا دن ہے بلا شبہ ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور آج ہماری عید ہے اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اگر اشار پڑھنے والی چھوٹی بچیاں ہوں اور جو موسیقی کے آلات ہیں ان میں صرف دف ہو تو پھر شریعت میں اس کی جازت ہے لیکن لوگوں نے اس کا غلط مطلب لے لیا ہے ہر طرح کے موسیقی کے جو آلات ہیں ان کا استبال کیا جاتا ہے اور بہت ہی بہودہ شاعری جو ہے وہ پڑھی جاتی عید العزا کے دن رباز عید پڑھ کر قربانی کر دی چاہیے سیدنا براء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ نے فرمایا جس شہصر رباز کے بعد قربانی کی اس کی قربانی بھی ہو گئی اور عسر مسلبادوں کا طریقہ بھی اپنا لیا اور جس بکری ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لئے زبا کی ہے یعنی وہ قربانی قبول نہیں ہوگی جو کہ عید کی رباز ادا کرنے سے پہلے کر دی جائے آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا جس شخص نے رباز عید سے پہلے قربانی کی وہ رباز کے بعد دوسری قربانی کرے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم اللہ فر باتے ہیں تکبیرات کے بارے بے زیادہ درست قول یہی ہے کہ یعب عرفہ کی فجر سے لے کر آخر ایام تشریق یعنی تیرا ذل حج کی اثر تک ہر فرض رباز کے بعد تکبیر کہی جائیں جبکہ حاجی محرم یعنی جس نے احرام پینا ہوتا ہے وہ یعنی نحر کی زہر کے بعد یہ تکبیر کہے گا کیونکہ تلبیہ جمرہ اقبع کی رمی کے بعد ختم ہوتا ہے جبکہ رمی کا مسنون وقت چاشت کا وقت ہوتا ہے تو جس نے احرام پینا ہو وہ اس وقت بے حلال آدمی کی طرح ہے لہذا اگر فجر سے قبل جمرہ اقبع کی رمی کر دی تو بھی وہ زہر کے بعد تکبیرات کہنا شروع کرے کیونکہ اکثر لوگوں کا عمل یہی ہے کہ وہ رمی چاشت کے وقت کرتے ہیں اور تکبیرات زہر کے بعد کہتے ہیں ای سے فراغت کے بعد یعنی عید کی نماز سے فارغ ہو کر ایک روز مسلبان بھائی سے بلاقات کرتے وقت یہ کلی بات کہنے مناسب ہیں تقبل اللہ من کا اللہ تعالی حبارہ اور تبہارہ عمل قبول کرے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم اللہ فرماتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہم کی ایک جواز سے بارک بات کا عمل ثابت ہے اللہ سوانت اللہ حبہ بہترین عمل کی توفیق تعاف فرمائے آمین اپنا بہت خیال رکھئے سبحانک اللہ وابی حمد کا نشہد لا الہ الا انت نستغفیر ونت توب الیک واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات